یا جیسی بھی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو ہے نا ایسے بھی جاوید تو اتنا سندل آدمی ہے کہ اس سے بچے بھی چھویں تو سوچے یار گو بچوں کے وغیر کیسے جیے گی ہرے یار گوھری کہاں ہو تم صبح سے بار بار فون کرو موبائل بھی تمہارا آف تھا ہرے یار بینک میں ایک بڑی امپورٹن میٹنگ تھی بیگ آج کل بڑا کرائسس چل رہا ہے بینک میں اس وجہ سے خیر یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں تم بتاؤ خیریت ہی تم نے کیوں بار بار فون کیا تھا خیریت نہیں ہے بھائی اسی لئے تو بار بار فون کر رہا ہوں بہت بڑا کرائسس ہو گیا ہے وہ شہریار کا سنگاپور والا آرڈر کینسل ہو گیا ہے اب اسے لون کی فکر کھایا جا رہی ہرے یار یہ تو بڑا ایک سیریس میٹر ہے تمہیں پتا ہے میں نے تو بڑی کم سیکیورٹی کے اوپر اس کا لون پرسنی گیارنٹی کے اوپر یارے پروف کیا تھا اسی لئے تمہیں بھی اتنا پریشان ہوں اب مجھے بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا یار فیلال کچھ کہنا تو بہت مشکل ہے میں دیکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں لیکن بہرحال میں تم کو مل کے بتاتا ہوں ہیلو سپرائز آگئی نئی پرائز پریپیڈ ٹیلنور کا نیاز ہیلو موسیقی شریف شریف موسیقی 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 مجھے 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 آپ کیسے میں بھی بہت سے ٹی لے فرم پر بات کر رہا تھا بات کرتے کر تھا اس کی طریقہ بھی گئی اور ابھی میں نے بھابی کو فون کیا دو پتہ چلے لیا کہ تم پیسو ہاسپیٹل لیکھا ہے خیر یہ تو کدر ہے انکل آپ پلیز دعا کیجئے گا بیٹا دعا تو ہم کرتے لیکن اس عمر میں چھوٹی موٹی بیماری ہیں تو چلتی رہتی ہیں یار کیوں پریشان ہو ڈاکٹر سب ڈیڈی ٹھیک ہے ڈاکٹر سب ڈیڈی تو آپ کے کچھ بہتر ہے لیکن آپ مجھے بتا ہے گھر میں کوئی آج کا ڈیڈنشن تو ہیں چل رہی کسی بسم کی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا بی بی بہت ایک تو ہیوا ہے اور دوسرا شکر بھی بڑھ بھی ہے اب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑھیں گا ڈاکٹر سب ڈیڈی تو کچھ بھی ہے آپ پیز دو بھی کرنا تو ہے آپ نے پیز دو اٹھا کی بارت رکھے دیو بھی ہے آپ دونوں اوصلا رکھیں انشاءاللہ یہ میرے فارس ہے انشاءاللہ مجھے 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 بڑھے شکریہ 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 کافی وقت ہو گیا انکل میرے خیال ہے کہ آپ کو گھر جانا چاہیے آنٹی انتظار کر ہی ہوں میں ہوں یہاں ڈیڈی کے پاس آنٹی تمہاری لاہور گئی ہوئی ہے ان کے چچا داد بھائی کا ڈیتھ ہوئی مجھے گئی یہ تو بہت بری خبر ہے کب ہو یہ سانیا کیار دو دن پہلے فون آیا تھا بچارے کو اٹیک ہوا اس کو ہسپیٹل لے جانے لگے پرستین اس کا دم نکل کے اچھا رہے گا بینک میں کام آج کل زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں تو تدفین کے فوراں بعد آ گیا تھا وہ اب انشاءاللہ جمعرات کی فاتحہ کروا بھی آئیں گی اس کے ایسی کوئی پرشانی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پھر چلتا ہوں آپ کوئی بات ہو تو مجھے فون کرتے ہیں بتا دیجئے گا پریز بیٹا دھا کرو انشاءاللہ ایسی نوبت ہی نہ ہے انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے خدا ممی ڈیڈی کی حالت پیلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے لیکن ڈاکسرپ کہہ رہے تھے کہ گہرے صدمے کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے جسے کنٹرول کرنے کے لیے کم از کم تین چار دن ہاسپیٹل رکھنا پڑے گا آپ تو جانتی ہیں ساتھ وہ شوگر والا مسئلہ اور تم اپنے ڈیڈی کو ایسی حالت میں مہا اکیلا چھوڑے ممی کیسی وعدے کر رہی ہے کیا ایسا کے بھی ہو سکتا ہے کیا میں انہوں نے اکیلا چھوڑ کر آ سکتا اور یہ انکل آگے تھے ماں پر آہاں انہیں تو میں نے ہی فون کیا تھا جی وہ آگے تھے ماں پر انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ انفیکٹ انہوں نے خود بھیجاتا ہے یہاں پر آپ کی اور بابی کی بھیجاتے ہیں اچھا بیٹا تم ایک کام کریں اپنی بہنوں کے پاس جا کر انہیں اپنے ڈیڈی کے بارے میں بتا دوں میں صبح سے فون کر رہی ہوں فون خراب ہے چاہید ان کا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ میں خود چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج تو مزا آ گیا کھانا بہت مزے کا پکا تھا اور میں تو کچھ سے زیادہ ہی کھا لیا کھانا تو میں بھی ایسا ہی بناتی ہوں میری تو کبھی تاریخ نہیں کی آپ کے اور سنوبر کے کھانے میں سمین آسمان کا پک ہے مزدار کھانے تو میں نے زندگی بھرنی کھائے اسی سے تو عورت کا سلیکہ اور سگڑ پر پتا چلتا ہے اتنی سلیکہ مند اور سگڑ ہوتی نا تو میاں تلاک نہ دیتا اور ویسے بھی بازاری مسالوں سے کھانا بنانا کونسا کمال کی بات ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے ایک تو بیچاری پہلے ہی دکھی ہے اوپر سے آپ نے یہ حرکت کی ہے بہت ہی غلط کی ہے غلط؟ اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے صحیح بات کیا جو حقیقت ہے وہ بتائی ہے حقیقت؟ شاید آپ بھول گئی ہیں لیکن مجھے یاد ہے یاد ممانی جان نے آپ کے ساتھ کیا تھا اپنی بیگی کی گود بھائی میں انہوں نے آپ کو بے اولاد کہ کے سائز تکر دیا تھا جو حقیقت ہے جو حقیقت ہے جو حقیقت ہے اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں آپ کی اپنی زندگی محرومیوں سے بڑھیں کسی کسی ترسا نہ کریں اپنے آپ کو بکواس کر کے گیا ہے اس سے زیادہ بڑھ سنوبر ایرام کی طرف سے ماتو مانگتا ہم دونسا کسی باتیں کر رہے ہیں بھائی ماتو مانگتا ہوں تازہ تازہ زخم ہے اس لئے آنکھیں چل جاتی ہیں وقت کے ساتھ 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 ٹھیک ہو جائے گا ایک بگلی یہی تو میں تم سے کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ 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 ٹھیک ہو جائے گا اور تم دیکھ لینا ایک دن تمہارا بیٹا بھی تمہیں مل جائے گا ہاں مجھے پکتے ہیں موسیقی 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 ناثر نومی میرے بچے آپ کان چل گئے تھے ناثر سارا دن نومی کو مجھ سے دور رکھا آپ جانتے ہیں آج کا سارا دن میں اس کے بغیر کیسے تڑپ تڑپ کے گزارا ہے اور تم تم اپنی ماما کا بالکل بھی خیال نہیں آیا ماما بابی بھی تو مجھ سے چھوٹا ہے نا اسے اپنی ماما کی کتنی یاد آتی ہوگی مل گیا تمہیں جواب اپنے سوال کا اولاد کی محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے صرف یہ احساس دلانے کے لیے اچھ سارا دن تمہارا بچہ میں نے تم سے دور رکھا ایسی قیامت گزرتی ہے نا دل پر سنوبر سے اس کا بچہ میں نے نہیں چھینا تھا نومی بتا آپ نے پاپا کو کیا سچ ہے میں نے پہلے ہی پاپا کو سب کچھ بتا دیا کہ اس میں آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہے ناثر ایک بہت بری خبر ہے سنسور میں پاپاکا بھی رہا ہے سنسا جاندی دیا میں آپ کو کیا پتا چھلی؟ ما مامو جانن میں مل گیا مجھے اب وہاں ڈیڈی کے پاس چلی ہے چونسونکہ ہمیں چلیمتے ہیں سنسا را دن بھونم کر چھلیم بابا میں بہت چھلیم چلیم چلیم یاد اتنا ہے اپنے کیا اتنا ہے آپ عمر میں ہائی اچھا نہیں ہے کیا بات پہ کوئی ٹنشن دے رہے ہیں میرے لئے کچھ بھی اچھا نہیں ہے دکٹر سب سب برائی پڑا پاک سب مسنا تھوڑا سا ٹھڑا آیا ہے ہمارے جار کے ساتھ پس اس کے گھر میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے بیٹے اور بہو کے درمیان میں ڈیوورس ہو گئی ہے اس نے دل پہ لگا لیا ہے سو سائد سو سائد اب شگر کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ پریشر بھی اچھا نہیں چاہنا شروع ہو گیا لیکن جناب ان کو ایک کرٹیکر کی میرے جیسے ہی ضرورت ہو گئی نا اور میں اس کو لیا بغیریاں سے جاؤں گا لیا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی ہو گا شیری بیٹا مجھے جلدی سے اس پتا لے چاہیے مجھے پتا